اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کو مونہ کا پیار بھر اسلام آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آلو گوشت کی ابھی لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی وہ بھی آلو گوشت کی تھی لیکن وہ جو ہے میں نے آپ کو مسالہ بھون کے گوشت کیسے بناتے ہیں میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا تھا آج سانچ کے گوشت کس طرح چڑھاتے ہیں آج میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ طریقہ بتاؤں گی آلو گوشت بنانے کا پچھلی ریسپ میں میں نے آپ کو بتایا کہ مسالہ بھون کے آلو گوشت کی طرح بنے گا اور آج سانچ کے گوشت کی طرح بنے گا تو جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک پاؤ کے قریب گوشت ہے بیف کا جو کہ میں نے دھو کے فریز کیا ہوا تھا اور اس میں میں نے دو گلاس پانی ایٹ کیا ہے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لی اس طرح باریک سلائسز میں میں نے اس کو کٹ کی ہے یہ دیکھیں جولین سائز باریک سلائسز میں دو میڈیم سائز کی پیاز آپ کٹ کر لیں مجھے مسالے اس میں دلیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون کرینڈر پاؤڈر ہے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون کے قریب ثابت گرم مسالہ ہے اور ون ٹیبل سپون نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے جو پیاز کٹ کی ہوئی تھی وہ میں ساری ایڈ کر دوں گی اس کے اندر جو میں نے اس میں پیاز کٹ کی تھی دو میڈیم سائز کی پیاز وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیں اب جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے وہ سارے مسالے اس میں ڈال کے اور میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے اس میں ایک جوش آجائے گا ہائی فلیم پہ پہلے میں اس کو ایک جوش آجائے تب تک میں اس کو پکاؤں گی جب ایک جوش آجائے گا پھر میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تھرٹی منٹس کے لیے کوک کروں گی جب ہمارا بیف گل جائے گا اچھے سے تو باقی آگے کی ریسپی میں آپ ساتھ ابھی شیئر کروں گی تو فل ریسپی دیکھنے کے لیے میری فل ویڈیو کو ووچ کریں ابھی اس میں میں ویٹ کر رہی ہوں جیسی جوش آجائے میں اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دوں گی ابھی تک میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ بہت سی ریسپیز شیئر کر چکی ہوں اس میں بیف گریوی کی ریسپی تھی جو میں نے آپ کو شیئر کر رہی ہے پلاو کی ریسپی میں نے آپ کو شیئر کیا مٹن پلاو کی بریانی کی ریسپی میں آپ لوگوں کو شیئر کر چکی ہوں آلو گوشت کی ریسپی آپ کو شیئر کر چکی ہوں میں کورمے کی ریسپی آپ لوگوں کو شیئر کر چکی ہوں تو آپ کو جو میری ریسپیز پسند آئیں تو کانلیہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کون سی اچھی لگی ہے بچوں کے لیے گندوم کا دلیا آلو کی بچوں کی کھیر کی اس طرح بنتی ہے اور بھی بہت سی ریسپیز ہیں میرے چینل پہ تو آپ میری اور مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو کریں لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور مزید اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت میں بوائل آنا شروع ہو گئے کہ میں سانچ کے بنا رہی ہوں آج اپسند نیو ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آپ میری دونوں ریسپیز سے آلو گوشت ضرور ٹرائی کیجئے گا جو میں نے لازٹ ٹائم آلو گوشت کی مسالہ بھون کے بنائی ہے اس سے بھی اور جو میں اس طرح سانچ کے چڑھا رہی ہوں اس طرح بھی دونوں ہی طریقوں سے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا آلو گوشت بنتا ہے یہ بوائل آ چکا ہے ہم میں اس کو روٹو میڈیم فریم پہ 30 منٹ کے لیے کوک کروں گی ہمیں چیک کروں گی کہ میرا جو بیپ ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے کہ نہیں اگر گوشت اچھے سے گل گیا ہے تو آگے کی مزید ریسپی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اگر ابھی ہمارے گوشت میں قصر ہوئی تو ہم اس کو مزید 10 منٹ کے لیے اور کوک کریں گے سلام علیکم ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے گوشت چڑھایا تھا اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے چائے والا ایک چھوٹا کب جو ہوتا ہے وہ آئل کا ڈال دی کیونکہ آلو گوشت میں آئل تھوڑا شاہ زیادہ اچھا لگتا ہے پانی ڈرائی ہو گیا میں نے اس میں آئل ڈالا ہے چھوٹا چائے والا جو کب ہوتا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لسنہ درہ کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ہمیں اس کی ایک منٹ تک اچھے سے بھنائی کرنے یہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی ڈرائی ہونے کے بعد ایک سمال جو کب ہوتا ہے چائے والا وہ اس میں میں نے آئل کا ایڈ کیا ہے دو لار سائز کی ٹیمارٹر ہیں ایک ٹیبل سپون لسنہ درہ کا پیسٹ ہمیں اس کی اچھے سے بھنائی کرنے ہوئی تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے مسالے کے لیے مکس ہو جائیں یہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کے لیے مکس ہو رہی ہے اویڈ اوپر نہیں آیا اور ٹیمارٹر ابھی 50% جو نے وہ گھر گئے ہیں گھر گئے ہیں جبھی اچھے سے گھر جائیں گے اویڈ اوپر آ جائے گا تو ہم نائی سے تقریباً ایک منٹ پہلے میں آدو ایڈ کریں گے وہ بیس کے ساتھ ایک منٹ تک بھنیں گے پھر پانی دیں میارگو کوش میں اتنا پانی ایڈ کرنا ہے ہم وہ پانی ایڈ کر دیں گے پانی آپ اپنے کامیہ زہرہ یہ دیکھیں ویورز جو اس کا آئیڈ ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا نائنٹی پرسن تک مسالے کی جنائی ہو چکی ہے اور میں اس میں آلو ایڈ کروں گے ان کو بھی تقریباً ایک سے گھونے کے لیے بھونے دیں گے یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں آلو ایڈ کر دیں گے تقریباً دو منٹ تک میں مسالے کے ساتھ آلویں کے لیے اچھے سے بھونوں گے اس کے بعد میں اس میں اتنا شور بھا رکھنا میں دو گلاس پانی آیڈ کروں گی اپرابے ایک سے دو منٹ میں آلو کو اچھے دھونوں گے لوشت کے ساتھ اپرابے اس کے بعد میں دو گلاس پانی آیڈ کروں گا یہ دیکھیں ویورز میں نے سیں دو گلاس پانی آیڈ کر ٹھائی picked up on 10-15 منٹ کے لیے پھایا ہے آلو کوشت کو پہر کے پھنے میں اچھے سے م challengen اٹھڑا ہودے دو گلاس پانی ڈال اور�� قرآن اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں یہ ہے آلو گوشت کا تو بتائیں آپ کو میری پہلی والی ریسپی زیادہ پسند آئی ہے دوسری